موسیقی فرمایا ہے آر اینٹ اے سولیسٹر کی جانب سے ہمارا یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور آر اینٹ اے سولیسٹر جو کہ ہر قانونی مسئلے میں مدد فرام کرتے ہیں ان کے ماہر وقلہ جو ہیں مگریشن لاؤ فیملی لاؤ پرسنل انجریز ویلز کمرشل لاؤ کے تجربے کار ہیں اور بہترین قانونی مدد فرام بھی کرتے ہیں اور کسی قسم ان کا بھی قانونی کوئی مسئلہ اگر آپ کے ساتھ درپیش ہے تو آپ فوراں آر اینٹ اے سولیسٹر سے رابطہ کیجئے ان کا فون نمبر ہے او ون سکس ون سیون ٹو ون فور فائف فور فائف اور آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو ناظرین آج کے پروگرام کا موضوع دوستی کا تقاضے پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اگر آپ کا کوئی دوست ہے بہت اچھا دوست ہے تو اپنی دوستی کی حفاظت کیجئے اور دوستی کر لینا بہت آسان ہے اس کو نبھانا کافی مشکل ثابت ہوتا ہے تو دوستی میں میانہ روی سے ہمیں کام لینا چاہیے اس سلسلے میں مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوستی میں کبھی بھی حد سے زیادہ نہیں جانا چاہیے کہ اگر کل جدائی ہو جائے تو انسان اسے برداشت نہ کر سکے اور دشمنی بھی اتنی حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کل کو دوستی کرنے کی اگر ہم گنجائش نکالنا چاہ رہے ہیں تو وہ گنجائش نکل آئے تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں نہیں کال راپ ہو چونکہ آپ دوبارہ ہمیں کال کر سکتے ہیں تو آپ بھی اس پر بات کر سکتے ہیں کہ دوستی کے تقاضے کیا ہونا چاہیے کیا میار ہونا چاہیے کیا آپ نے بھی دوستی میں کبھی دھوکہ کھایا ہے یا آپ اس چیز سے بچ چکے ہیں کہ کبھی آپ نے دوستی سے نہیں دھوکہ کھایا ہے یا وہ آپ خوش نصیب انسان ہیں کہ آپ کو ہمیشہ اچھے دوست ملے ہیں تو جی سسٹر کال ہے جی کال لے لیتے ہیں ہلو سلام علیکم ہلو سلام علیکم سلام وعلیکم السلام آپ کیسے ہیں آپ دونوں کو آپ کی جیس کو میں سلام پیش کر دی علیکم السلام علیکم سلام جی بہن آپ کیا کہنا چاہیں گی آپ قبل اپنا نام بتائیے میں شفاق فاطمہ مانچ اچھا سے بات کریں جی بہت خوش آمدیت کہنا چاہتے ہیں آپ ہمارے موضوع پر بات کرنا چاہیں گی جی میں بات کرنا چاہوں گی میں دوستی کے بارے میں بات کروں گی کیونکہ مجھے بھی بہت اچھے تجربہ ہے اس کی بارے میں اچھا تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دوستی بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک مخلص دوست ہے تو آپ کو زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل نہیں بیچھاتی ہے بہت اچھی بات بلکل تو آپ ہمیں خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کے پاس اچھے اور مخلص دوست ہیں جی اللہ کا شکرہ بڑی آپ تو کہنا چاہیے بہت نصیب ہیں بلکل جی میں یہی کہتا ہوں کہ ہم لوگ ایسے نبھا سکتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں اچھائیوں اور بھائیوں کے ساتھ ان کو قبول کریں اور ان کی قردے داری کریں بے شک بہت خوب ماشاء تو کیا ہمیں اگر دوست میں ہمیں کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو ہمیں اتنی حمت رکھنی چاہیے کہ اس کی برائی کو بیان کیا جائے جی ہمیں ان کی برائی کو ان کو آرام سے بٹھا کے بیان کرنا چاہیے سمجھانا چاہیے تاکہ ہماری دوست میں لیکن ہم تو ہم اگر ان کے ساتھ مخلص ہیں تو ہم نہیں چاہیں گے کیا ہمیں بٹھا کے سمجھانا چاہیے اور اتنا ہوتلا دینا چاہیے کہ وہ اس کا مقابلہ کر رکھی اور آپ ہمارے کوئیس کے سوال کا جواب دینا چاہیں گے آپ نے سوال سن لیا اور آج آپ کو جو ہے وہ خوبصورت گفٹ وچرز اگر جو انعام جی دے گا اس کو دیا جائے گا تو سوال یہی ہے کہ اقراداد پاکستان کون سے تاریخ کون سے سن اور کس جگہ پر جو ہے یہ منظور کی گئی تھی یہ ٹویس مارچ انیس سو چالیس کو منظور کی گئی ہے اور لاہور چہہد ٹھیک ہے اوکی شفاق بہت شکریہ بہت شکریہ شفاق آپ کے پروگرام میں شرکت کرنے کا اور پروگرام دیکھتی رہی گا تھوڑے دیر کے بعد ہمارے ججز خوش نصیب کا نام بتائیں گے کہ کون آج لگی رہا شخص جو یہ بوجز جی دے گا تو جی بات ہو رہی تھی ناظرین دوستی کے بارے میں اور ساتھ ساتھ ہمارا کوئیس بھی چل رہا ہے اور ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اس کوئیس میں شرکت کیجئے اور جواب دیجئے تاکہ پروگرام کے آخر تک ہم کسینا ایک خوش نصیب کا نام رو کر سکیں تو ہماری سسٹر موجود ہیں ہماری گیسٹ اور بغیر وقت سے آئے کہ میں ان سے پھر کچھ پوچھنا چاہوں گی اچھا یہ دیکھا جاتا ہے سسٹر کہ بعض اخات بڑے اچھی دوستی ہوتی ہے بہت معذرت کے ساتھ حالو سلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہے میں نہیں ہوں جی پہلے سپی پہ بات کر رہی ہوں آپ کو بہت خوش آمدیت کہنا چاہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے مہین چھوٹے چھوٹے بچے بھی آرہے ہیں بلکل آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کس نے اس کا جواب دیا ہے کس نے بتایا ہے آپ کو میرے بابا نے کہا تھا بہت شکریہ لیکن مہین اگر آپ جیتی تو آپ کو ملے گا یہ وچر آپ کے بابا کو نہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بہت شکریہ دیکھیں بچوں کی بھی معلومات میں والدین اضافہ کر رہے ہیں کہ قراردار پاکستان کب منظور کہاں ہوئی بلکل ابھی مجھے ایک ہدایت کے جو ہیں وہ ناظرین میں سے کس نے مجھے ایک میسیج بھیجا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لائف کال پہ نہیں آنا چاہتے لیکن بڑا اچھا میسیج مجھے بھیجا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ذرا دوستی کا اور دشمنی کی بات چل رہی ہے تو انہوں نے یہ میسیج مجھے کیا ہے جو ناظرین میں آپ کے سامنے گزگزگار کرنا چاہتی ہوں کہ نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارہ ہو گیا اور گائیں ہندو ہو گئی بکرا مسلمان ہو گیا سوکھے میوے بھی یہ دیکھ کے حیران ہو گئے نہ جانے کب خجور مسلمان اور ناریل ہندو ہو گیا اور جس طرح سے مذہب کے نام سے ہم رنگوں کو بات رہے ہیں ہرا رنگ مسلم رنگ ہے اور سرخ ہندو رنگ ہے تو وہ دن دور نہیں کہ ساری ہری سبزیاں بھی مسلمانوں کی ہو جائیں گی اور ہندووں کے حصے میں ٹیماتر اور گاجریں ہی رہ جائیں گی اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تربوز کس کے حصے میں آئے گا کیونکہ تربوز اندر سے ہندو اور اوپر سے مسلمان ہیں تو یہ ایک ہمارے ناظرین ہیں ہدایت کے انہوں نے یہ میسیج بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کا بڑا اچھا ٹاپک چل رہا ہے لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ لائف کال پہ آئیں تو بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کے ایک کالر ہے السلام علیکم السلام میری بہن یا علی مدد کون بھائی کہاں سے جی میں کافی سوچ کے بعد میں نے سوچا کہ میری بہنیں بیٹھیں ہیں شاید کوئی جہنس آئے یا نہ آئے نہیں ہمارے سارے بھائی کو ہم ویلکم کہتے ہیں یہ شو جو ہے یہ ہمارے بھائیوں کے لئے بھی ہے جی ماشاء اللہ میری دوسری بہنیں کو میرا بہت بہت سلام علیکم پاک پردگار آپ کی تفیقات میں اضافہ فرمائے انتہ نے پاک اداعی تیوی کو ترقی تاہفرمائے آپ کے بہترین ٹاپک ہوتے ہیں جو ٹاپک آپ نے رکھا ہوا ہے میری بہن یہ بہت پاک اور پاکیزہ ٹاپک ہے میں ابھی آپ کے پردگار سے پہلے میں اپنے دوست سے امریکہ میں بات کر رہا تھا وہ میرا بھائی بھی اور دوست ہم بچویں میں جوان ہو رہے ہیں ہم بچوں کے باپ بھی ہو گئے تو آج تک بھی ماشاء اللہ کیوں کہ میں اس کے احسان نہیں ہو سکتا کیوں کہ وہ پیسے کے لحاظتے عمیر تھا میں پیسے کے لحاظتے غریب سا جب ہم ملک میں رہتے تھے کشبیر میں تو ماشاء اللہ اس کے لئے ہر وقت آنسوں بھی نکلتے ہیں اور دوائیں بھی ہوتی ہیں گے تو وہ اب امریکہ میں اور میں برطانیہ میں ہوں اور ایک بنا دوست جوانا وہ سپین میں ہے اور ایک پتپان میں ہے تو ارو کہے کہ بس ماشاء اللہ آگے جو بچی زندی ہے وہ بھی اسی برا گزرے لہذا یہ رشتہ اتنا پاک اور پاکزہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہ اس رشتے کا کوئی رشتہ نہیں ہے کیونکہ یہ خود بنایا جاتا ہے یہ خود بنایا جاتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ تو ماں باپ ہیں بھائی وہ ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی میں آپ کو دوستی کا رشتہ بتاؤں وہ بزرگ دونوں فوت ہو گئے ہمارے علاقے کے وہ ایک برطانیہ میں تھا اور پاکستان میں تھا ایک غریب تھا ایک امیر تھا تو جب امیر کے باپ نے کہا ہے کہ وہ تمہارا غریب دوست ہے تو وہ اس کے ساتھ مات ملو تو وہ اپنا امیر گھر چھوڑ کے غریب کے ساتھ چلا گیا لیکن وہ دونوں مر گئے آج شاید اتنی عمر ان کے اولادے میں جوان ہو گئی وہ بڑھے رہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص خاص نعمت ہوتی ہے دوستی کی لیکن آج کے دور میں پتہ نہیں لوگ مفاق پرست ہو گئے مجھے پتہ نہیں لیکن جس کے ساتھ وہ بزرگتی ہے اسی کے ساتھ ہوتی ہے تو ایک بات آپ کے قلعے کی وساطت سے جو ہمارا یہ واقعہ مردان انیورسٹری میں ہوا میں نے کبھی شاید آپ کے ٹاپک کے حوالے سے نہ ہو لیکن ظلم ہے یہ انتاؤ ظلمگی تو یہ کس طرح کے لوگ بستے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں جنوروں سے بھی بہتر یہ انساف نہیں یہ جنوروں سے بہتر ہیں تو اس بائی کے اوپر اتنا ظلم ہوا میں ابھی اس کی ماں کی ایک اس کی ماں کہتی ہے کہ میں جب اس کے ہاتھ میں بوسہ دینے لگی تو اس کی اونگیاں ٹوٹی ہوئی تھے میں نے کہاں کیوں کہ دکھ ہوتا ہے آج کیسرا چوتھا دین ہے میں سوچ سوچ اس کی وہ تصورے دیکھ کے پرشان ہوتا کوئی یا قدائیہ ہمارے ملک میں کوئی ایسے انسان انسان پیدا کر جو انسانوں کی قدر کریں جو اس مذہبی تفارتات سے دور ہیں جو کہیں کہ فلان نے توہین کر دیا فلان نے یہ کیا تمہیں حق ہے کیا حق ہے تمہیں کسی کسی کے اوپر اس طرح ظلم اٹھانے کا خدا لانت کریں ایسے اکموانوں کے اوپر ایسے لوگوں کے اوپر ایسی عدالتوں کے اوپر ایسے عدالتوں کے اوپر ابھی شاید آپ کو بھی پتہ ہے کہ منچسٹر میں کیا ہوا ہمارے وہ اسلام باہر کے ایک سیملی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا خدا را خدا را اس ملک کو یہ ملک نعمت ہے آپ کے لئے اس کو سمالو اس کی قدر کرو ان لوگوں کو عزت کرو جو لوگ کرافتے ہیں انہیں باہر روڑی پہ آکے لاؤ جو لوگ اچھے ان کو یہ مار دتے ہیں میری بین سچ میں بڑی طاقت ہے میں یہی کہتا ہوں کہ پتہ نہیں اس ملک کا کیا بنے گا لوگوں کا کیا بنے گا دوستی دوست عظیم رشتہ ہے اپنی مرکی سے بھی دوستی کرو اپنی ماں سے دوستی کرو اپنے باپ سے دوستی کرو یہی دوستی کا رشتہ ہے براہوں میں یاد رکھیں آپ کو بحافظ اگر کسی کو کوئی بات بری لگے تو معاف سے کیجئے گا کیونکہ حق بات میں پڑی طاقت ہے حق میں بہت طاقت ہے میں یہ سمتا ہوں کہ جس در سے میں یہاں آیا ہوں درے تلے بہت پہ یہاں حق کے بات بہت کوئی بات نہیں کی جاتی یہاں صرف حق کی حق ہے موت سے ہم بلکل ہم نے سمجھے ہو کے بعد کہ ہم نہ کسی سے درتے ہیں نہ ہمیں کسی موت کا در ہے ہمیں در ہے تو سفر اس بادہ اللہ شریقہ ہے انہی حقیقہ ہے جنہیں ہم نے پیش ہونا ہے ہم گناہ دار ضرور ہیں لیکن حق بات ضرور کہیں گے چاہے وہ کسی جگہ سے بھی ہداوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ بہت بہترین انہوں نے گفت کو کی ہے باقی بہت افسوسناک باقیہ ہوا ہے جو کچھ بھی اور مارنے والوں میں وہ ہاتھ تھے جو اس کے اپنے دوست تھے اور جو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ علم حاصل کرے گا سب سے بڑی افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی میں یہ واقعہ ہوا ہے جہاں پہ انسان درس حاصل کرنے جاتا ہے جہاں پر انسان اپنے کردار کو جو ہے وہ جالہ کرنے کے لیے جاتا ہے حلو السلام علیکم السلام علیکم میں نامی مہین میں جس طرح سے بات کریوں پھر مجھے ایک سوال پھر جواب دینا چاہیے مہین آپ نے پورا نام بتائیے گا کیونکہ ایک مہین پہلے بھی آ چکی ہے مہین بٹو شکر کانٹی کی مہین بٹو جی کیا جواب دینا چاہتی ہے مہین بٹو جی مہین 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مہین آپ کا جی تو دیکھیں بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے اچھے دوست ہوتے ہیں اور یہ جو واقعہ ہوا ہے جیسا کہ آپ بتائیں کہ ان میں ان کے دوست بھی شامل ہیں تو ناظرین آپ بھی دوستی کے موضوع پر بات کر سکتے ہیں اور ہمارے سوال کا جواب جو آزم نے بہت ہی آسان سا سوال پوچھا ہے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں اپنے بچوں سے بھی فون کروا سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے معلومات میں بھی اضافہ ہو پاکستان کے حوالے سے ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم جنا میں لسن بات کر رہا ہوں مانکیسر سے جی آپ کو خوشام دیت کہتے ہیں خائی بہت نا شریعہ آپ کا توفیس بہت اچھا ہے اور کیا قرآن رازی میں ہمارے بھی نہ مات سکتے ہیں جی ضرور بلکل اگر آپ جواب صحیح دیں گے تو اچھا صحیح نہیں دیکھنا ہوں پہلیس مارد 1940 اور لہاب میں اوہی جی کراتے ہیں پاکستان بہت شکری بہت اچھا ہے دوستی کا تو میں اس کے پر میں اتنا کہوں گا کہ اچھے دوست ملنے جو ہیں وہ خوشنصیب لگوں کے کے لئے ہوتا ہے اور جس طریقے سے ہمارے رسول خوراق حضر خطیجہ حضر علیہ علیہ السلام جہیں ایک دوست کی صورت میں ملے امار علی کو حضر ساتھوان خوات سلمانے ساتھ سے عزار فاری اس طرح کے دوست میں ملے مگر مشکل بھرد میں دوستوں کو آدمی یاد کرتا ہے تو مجھے بھی حضر امان حسین کا آیا کہ انہوں نے آشور کے دن اپنے دوست حضر 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 اتنے مغاہی کو یاد سنائے تھا اور وہ بھی انہوں نے بھی اپنی دوستی مغاہی اور آگے یعنی شاہدت حاصل کی تو یہ اچھا ہے اور ہم نے ہر ایک اچھے دوست سنائے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اور اور صحیح آپ نے کہا کہ مشکل وقت میں ہی جو ہے وہ دوست پہچانا جاتا ہے حضرت حبیب بن مظاہر کے جو ہے وہ زندگی میں یہ تھا کہ لکھاوا یہ خوش نصیبی کہ وہ میدان کربلا میں جائیں اور جا کے جامع شہادت نوش پرمائیں اور کربلا کا میدان تو ہر رشتوں کے لئے ایک مثال ہے آپ کو ہر رشتے اس میں نظر آئیں گے چاہے وہ دوستی کے ہوں بہن بھائی کے ہوں اور بیٹے کے ہوں پروگرام دیکھتے رہیے گا تو قرآن دازی جندہ جو ہے ہمارا نام دل گیا ٹھیک ابھی ہم آپ کو نہیں پتا سکتے کہ آپ کو جواب صحیح ایک نام دل جائے گا اگر جواب آپ کا صحیح ہوا تو جی اچھا میں آپ سے منی سسٹر کی طرف آتی ہوں ایک سوال بہت دیر سے میرے ذہن میں تھا کیونکہ ہم سب کی تجربات ایسے ہوتے ہیں تو اپنی تجربات صحیح ہم بعض اوقات کچھ جو ہیں چیزیں جو ہمیں پریشان کرتے ہیں اس کے بارے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں بہت زخط ایسا ہوتا ہے کہ بڑی اچھی دوستی ہوتی ہے آپ کی بہت لانگ ٹرم فرینڈشپ ہو رہی ہے لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ حاسد بھی ہوتے ہیں آپس میں وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ کچھ رشت کی بنا پر حسد کی بنا پر غلط فہمیاں ڈالتی جاتی ہیں ایک طرف آپ کا کیا تجربہ ہے اور آپ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں میرا خیال تجربہ بہت اچھا رہا لیکن میرے خواہد میں اس سوال کے پسے منزل میں چھوپے جواب دوں گی وہ یہی ہے کہ جو دوستی کی پہلی بنیاد ہوتی ہے اخلاق کے بعد وہ ہوتی ہے بھروسہ اور اس بھروسے پہ آپ کا بھروسہ کتنا ہے سب سے اہم چیز ہی ہوتی ہے کہ بھروسہ کر تو لیا مگر اپنے بھروسے پہ آپ نے کتنا بھروسہ کیا اور دوسری بات یہی کہ جیسے آپ اپنے آئیمہ کے اقوال سے بھی دیکھتے تھے کہ ایک مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے وہی چیز نا پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے اگر آپ اپنا ایک اچھا دوست پانا چاہتے تو آپ کو بھی اتنا ہی اچھا دوست بننا پڑے گا اتنا ہی اچھا بن کے دوسری شخص کو دکھانا پڑے گا جیسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہو اس لیے کہ دوست آپ کا آئینہ ہوتا ہے اور سب سے اہم بات مجھے ضرور بہت شکریہ بہت شکریہ اور میں سب کو سلام کہتا ہوں اور پیزنٹر کو اہم مانیجمنٹ ٹیم کو اور آپ کا سب کچھ بہت اچھے جا رہا ہے آپ کو دو گئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سعید صاحب منامت سعید عزمی مانچسٹر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی سسٹر اپنے اگر آپ دوست کو دیکھیں تو دوست آپ کی آپ کی پہچان بھی ہے آپ کے آخرت کے سامانوں میں ایک سامان بھی ہے باعث عید منان بھی ہے اور دوست ایک امتحان بھی ہے ایک اچھا دوست رکھنا اور خود ایک اچھے دوست کی طرح سے اس کے سامنے آنا یہ آپ کا بھی ایک امتحان ہے اور اس کا بھی ایک امتحان ہے ضرور ہلو سلام علیکم موالیکم سلام میری پینوں بہنوں کو محمد علی لننہ سے بہرام سسٹر خوش آمدید کہتے ہیں بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کے پروگرام کے ٹاپک سے بھی کچھ کہوں گا تو اگر میرا انام نکل آیا تو فوجیے میرا بوچر ہوگا وہ اپنا حدائی تیری والے خودی راکھ لے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی نوازش تو دیکھیں کہ میری بہن یہ جو دوستی ہے ہم بڑوں کے کردار کو دیکھ کے سیکھتے ہیں ہم بچے ہیں جو بڑے کریں گے جو ہمیں سکھائیں گے وہ ہم کریں گے آپ مجھے یہ بتائیں چھوٹی سی مثال دے جاتا ہوں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اور چہوڑی رحمہ صاحب جنہ نے پاکستان کا نام رکھا تھا وہ دو مال در لندن منٹی باڈی پڑی ہیں مجھے لاہور ایرپورٹ سے باہر نکال کے دکھا دیں مولوی آپ کو منا دوسی کا درس نہیں دیتا وہ ہمیں نفرت سکھاتا ہے مولوی تو دوسی کہاں سے ہم سکھیں جو میری بہن نے آپ نے وہ جو پڑا ہے نا میرے کسی بھائی نہیں ہے بہن نے دیتا تھا آپ کو جو آپ کے موبائل فون کے پر وہ میسج مزاق نہیں ہے اگر اس کی گہرائی میں جائیں وہ بھی کی آواز اور وہ سچی اور اتنی سچی حقیقت وہ بیان کر رہے ہیں اس میسج میں لیکن کچھ لوگ سمجھے گے یہ مزاق کر رہے ہیں لیکن وہ میسج مزاق نہیں ہے اس کو سیریس جب دوبارہ آپ کا پروگرام ریپیٹ ہو تو وہ لوگ جو سوچ رکھتے ہیں وہ اس میسج کو بار بار پڑھیں گے اس میسج اندر کیا وہ کہہ رہے ہیں تو دوسری بات میری بہن یہ ہے کہ یہ میری بہن مجھے بہت خوش ہوئی کہ یہ اسلامی ہسٹری میں انہوں نے اپنا وہ کر رہی ہیں تو میرا میسج ہی ہے میری چھوٹی بہن بھی ہے یا میری بیٹی مجھے دکھنے میں تو میری بیٹی لگتی ہے تو اینیویس چلو تو ان کو یہی پیغام ہے کہ اگر آپ نے تحقیقی اگر آج ہمیں جو نئی جنمیشر ہیں ہم کو تحقیق دے پلیز ہم نے بہت کتابیں پڑی ہیں ہسٹری پڑی ہے لیکن آپ ہمیں تحقیقی ضرور ہے آپ اپنی باقی لائف تحقیق کے اوپر حجر اصفر سے تھوڑا سا ٹکڑا لے کے اس کو کاربن کریں اور اس کے ٹول جو ہسٹری کی تحقیق ہے وہاں سے ہم کو شروع کریں تو ہم آپ کے بہت آنے والی مسئلے آپ کو یاد رکھیں گے ہسٹری کے اندر تو باقی آپ کا پروگرام وہی اپنا سوال نائنٹین فوٹی ہے لاہور میں یہ کرادت ہوئی تھی تو اگر میرا نام نکلا تو تو دوستی جو ہے نا وہ ایک یاد رکھی کہ پروگیسف جو ہیں جو پروگیسف سوچ ہے وہ آپ کے دوست ہیں ابھی جرمن والوں نے کراچی میں فوٹبال ٹیم کے کوچز بیج رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان کے دیکھو کہ ان کے ساتھ ہماری دوستی کس طرح ہونی چاہیے تو ہمارے اپنا کیا کہتے ہیں میں آپ کے میرے اپنا ایک مولانا صاحب ہیں آپ کے اہلے کشی ہیں ان کا انٹرویو لے تھا ان کے گھر پہ جا کے تو ان کا ایک بیٹا جو ہے نا فوٹبال کیلتا ہے میں ان کو آپ کے ٹی وی سے میرے خیال سے وہ اہلے بی ٹی وی پہ بھی کبھی کبھی آتے ہیں تو ان کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا ان کی بیٹے بھی تھے مانشاللہ ایران میں گئے ہیں پڑھنے کے لیے وہاں سے وہ درس بھی لے کے ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ بلکل مجھے یہ فوٹبال رینالڈو ہے نا اس کی ایسا لگتا ہے تو ابھی میں ان کو میسے ہی آپ کے سرورے تک دہا جاتا ہوں کہ اگر وہ بیٹا آپ کا کراکشی میں کوچنگ کے لیے چلا جائے تو ہمیں بہت ضرورت ہے آپ نے نوجہ نسل کی پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے شکریہ بہت بہت آپ کا اور اپنے قیمتی آراز ہمیں نمازنے کا تو پھر ہم دوبارہ اپنے سیسٹر کے طرف چلے دیں کیونکہ بات وہ ادھوری رہ گئی تجنگی ابھی باقی ہے کہ مکمل جواب نہیں ہو سکا پہنے میں شکریہ دار کرنا چاہوں گی اپنے دعاستر کو آجاتے محمد عزیز صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بہت اچھا مشورت دیا تحقیق اور میں اس راستے پر گامزن ہوں آپ کی دعا ضرور کیجئے گا کہ مجھے اللہمی اس راستے کے پر کامیابی عطا فرمائے اور مجھے ایسی علم دوست مؤثر ہوا گیا مجھے نہیں ہر ایک کو ہر ایک کیونکہ ہم سب طالب علم ہیں ہم سب کو ایک ایسی علم دوست جاننے سوچ کیونکہ ہمارا اسلام ہمارا مذہب اور شاید ہماری عقل کا تقاظب یہ ہے کہ ہم سوچ بچار کریں اور آگے ہی کو آگے کی طرف دیکھے جائیں تو انشاءاللہ ہم سب کو ایسی دوست دوست ملیں جو ہمارے اس کام میں اس کار خیر میں ہمارے مددگار ہوں ہم بات کر رہے تھے دوست کے آسمائش کی کہ دوست کو کبھی آسمائش میں نہ ڈالو یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دوست ہمارے غم کا ہماری خوشی کا اچھے برے دنوں کا ساتھی ہوتا ہے مگر اس کو خود سے آزمانہ بجائے اس کے کہ وقت اس کو ایک آسمائش میں ڈالے یا آپ کو آسمائش میں ڈالے ایک اچھی دوستی کو استوار کرنے کے لئے خود سے اس کو آسمائش میں نہ ڈالیں جہاں تک بات ہے اچھی انڈسٹانک ہونے کے باوجود بعض دفعہ کچھ ایسی خلط پہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں یا کرا دی جاتی ہیں تو وہی چیز کہ آپ کو اپنی بھروسے کی بنیاد پر ہی ابھی جو نے نے بات کی پروگریس تو آپ تو اپنی دوستی کو اگر اچھا رکھنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی اس میں انٹیفیر نہ کرے کوئی اس میں دڑار نہ ڈال سکے تو اپنی دوستی کو پروگریسیف رکھیں اچھائیاں اور بلائیوں کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ یقیناً اپنی اقل کو اس طرح سے بستعمال کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کی اس پاکیسہ اور اس حساس رشتے کے دمیان دڑار پیدا کر رہے ہیں آپ ان کو بھی پہچانیں اور اپنے بھروسے پر بھروسہ رکھیں کہ جو بھروسہ جو اعتبار میں نے اپنے دوست پر کیا ہے وہ قائم رہے آپ کے ذمہ داری یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اب باری ہوتی ہے آپ کے دوست کی پھر وہی کہ آپ بھی اپنے دوست کے سامنے ایسا ہی بن کر پیش کریں کیونکہ پھر آپ کو اپنے عمل کا ذمہ دار ہونا ہے اس کو اپنے عمل کا مگر اللہ تعالیٰ بھی بڑا رحیم اور کریم یقیناً اگر آپ اپنی اچھے دوست بن کر آپ سامنے آتے ہیں اس معزمائش پر پورو ترتے ہیں تو جواب میں بھی یقیناً آپ کو ایک اچھا دوست ہی میسر ہوگا اور یہ بھی یہ بھی ضروری ہے میرے خواہ سے اگر ہم ایک اچھی دوستی چاہتے ہیں ایک ہیلتی ریلیشنشپ چاہتے ہیں لانگ ٹرم چاہتے ہیں تو کمیونکیشن کا جو ہے وہ راستہ ضرور کھلنا چاہیے اگر بھی سے کوئی بات بھی آئے تو آپ کو اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے اپنے دوست پر کہ بھئی آپ اس سے کہیں کہ بھئی دیکھیں اس طرح کی بات ہوئی ہے میں یقیناً کہتا ہے لیکن اس طرح کی بات ہوئی کیوں تو آپس میں اگر نگوشیٹ ہو جائے اپنے ذہن ملنا چاہیے بلکل توقعات کو بھی اپنے بہت سادہ نہ بڑھا دیں کیونکہ وہ بھی انسان ہی ہیں اپنی توقعات نہ کر لیں کہ آپ جب ان توقعات پہ پورا نہ سمجھیں پوریشتہ نہ سمجھیں جس جس پہ آپ اپنا پورا تر سکتے ہیں آئینے کی طرح ہے آپ کا دوست جیسا آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح سے اپنے دوست کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں توقعات کو جتنی آپ کو اپنے آپ سے ہیں اسی ہی اپنے دوست سے رکھیں تاکہ اگر وہ ٹوٹ ہیں کیونکہ بحثیت انسان غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ چیز بھی آپ سمجھ جائیں کہ جو چیز اس نے کی ہے وہ دانستہ ہے یا نہ دانستہ طور پر اس سے کی گئی وہ ہی کہ آپ اس کی کمزوریوں اور اس کی اچھائیوں کی سمیت اس کو جب اپناتے ہیں تو یہ چیز یہ ایک بیچ کا راستہ ضرور ہو اور پھر وہ ہی ہماری والد صاحب کہا کرتے تھے کہ سارے دروازے بند ہو جائیں پھر بھی ایک دروازہ ضرور کھولا رکھنا چاہیے تاکہ یہ آہمیں جانے کا ذرا اتمینان رہے تو واقعی دوستی میں بھی ایک دروازہ ضرور کھولا رکھیں اور سوچنے کہ اس میں کبھی لوک نہیں لگا جیسے ابھی صدق نے بھی فرمایا کہ نہ ہی حد سے زیادہ دوستی اور نہ ہی حد سے زیادہ دوستی ہی حد سے زیادہ دوستی نہیں ہونے چاہیے ہر مسکرانے والا آپ کا دوست نہیں بن سکتا تو اس کی کس طرح سے پہچان کی جائے دیکھیں ایک انسان اور شیطان کے درمیان جو سب سے بنیادی یہ چیز میری عقل کے مطابق وہ ہے تقویٰ اور پریزگاری ہماری کسی کالر نے بھی کہا تھا کہ جو خدا دوست ہے وہ یقینہ انسان دوست بھی ہوگا کیونکہ خدا کی دوستی ہی بنیاد بنتی تو ہم بہت آسانی کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تقویٰ اور پریزگاری یہ دو چیز ایسے ہیں جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہماری دوستی کو لے کر پرلونگ کرتی ہیں اور آپ نے بھی ایک آیت کا حوالہ دیا تھا اس میں بھی یہی ہے کہ اس وقت جب اہل جہانم کے اوپر عذاب دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ نہ ہی ہماری شفاعت کرنے والا ہے یہاں پر کوئی نہ ہی ہمارا کوئی سچا دوست ہے تو اس چیز سے تو میں ہی سوچتی ہوں کہ شاید ہماری جو اچھی دوستی ہیں تقویٰ پریزگاری کے ساتھ جو دوستیاں ہیں یا خدا دوستی کے ساتھ جو دوستیاں ہیں وہ آگے تک چلیں گی جہاں تک آپ کی بات ہے کہ انسانی بھیس میں شیطان آ جاتے ہیں تو دیکھیں نہ صرف دوستی دوستی بھی ایک رشتہ ہے بلکہ ہر رشتے ہر عمل میں شیطان اپنے طور پر انٹرفیر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی اس نے خدا تعالیٰ سے بھی کہا تھا کہ میں تیرے ہر پریزگار کو یا ہر اتھی تیز کی اندھر درار بننے کی کوشش کروں گا تو وہی چیز آ جاتی ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ واقعی آپ کا دوست دوست ما یا دوست جو ہے اس میں تقویٰ ہے پریزگاری ہے انسان دوست ہے خدا دوست ہے محبت کرتا ہے انسان سے انسانیت سے خدا کے نزدیک ہے صرف ظاہری طور پر نہیں ظاہری طور پر تو آپ کچھ بھی بن کے میں پریزنٹ ہو سکتی ہوں مگر ایک آپ جو اس کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو اس کے قلبی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ اس دوست یا دوست نمہ میں شیطان یا انسان کو اسی طرح سے پہچانیں گے کہ وہ خدا کے کتنے نزدیک ہے وہ انسان سے خدا کی کریچر سے کتنی محبت کرتا ہے انسانیت سے کتنی محبت کرتا ہے دوستی کی کتنی احمیت دلتا ہے اور پھر وہی بات کہ وہ کتنا اچھا ہمراض ہے ماذا میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ واقعی مولا علی کا یہ بڑا اچھا کہ آزمائش میں مر ڈالو اگر کبھی اس وقت آجاتے تو انسان اور شیطان نے پہچان ہماری عقل جو اللہ کی اتنی ابلی حیمت ہے اس کو ضرور استعمال کریں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آپ بے شک جتنے بھی جھوٹ کے پڑتے ڈال کے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں جھوٹ جھوٹی ہوتا ہے ابھی نہیں تو کچھ عرصے کے بعد کھولی جاتا ہے اور وہ پھر طبیعت کے سارے پڑتوں نظر آجاتے ہیں یہ مطلب ٹائم کے ساتھ انسان اللہ انکلیت ہے دھوکہ کھانے کے بعد دھوکہ کھانے کے بعد ہم گرتے ہیں سباری میدانے دھوکہ کھا کے اور بعض اقت کچھ اتنے عقل شعور ہماری اتنی تیز ہوتی شارپ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو منٹوں میں پہچانتے ہیں ناظرین آپ کو اس پروگرام کے حصے میں یہ بتاتے چلوں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ ہمیں سپانسر کیا ہے را اینڈ سولیسٹرز کی طرف سے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو تو آپ کو یہ جو ہے بہترین مدد اور مشورہ فراہم کرتے ہیں ان کے وکلا امیگریشن لاؤ فیملی لاؤ پرسنل انجریز ویلز پروبیٹ یا کمرشل لاؤ کے مسئلے میں خاصا تجربہ رکھتے ہیں اور آپ کو بہترین رائے سے بھی نوازتے ہیں اور آپ کو قانونی مدد بھی فراہم کرتے ہیں اس لئے اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے تو دیر نہ کیجئے آپ ان سے کسی بھی قسم کا قانون مسئلہ کے لئے جو رابطہ کر سکتے ہیں ان کا فون نمبر ہے اور آپ انہیں ویزیٹ بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ پر جو www.rasolister.co.uk ہے تو ہم بہت شکر گزارے ہیں کہ انہوں نے آج ہمارا پروگرام سپانسر کیا ہے اور آپ سب سے درخواست کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کسی قسم کا بھی قانونی تو آپ بغیر وغضائے کیے ان کو فون کیجئے اور ان کی بہترین وکلا کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیجئے اور مشورہ لیجئے تو ساتھی ہمارا پروگرام بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے آگے کی طرف بڑھا ہے ہمارا کوسچن ابھی تک کوئی اس کے لئے موجود ہے جو شرکت کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اس میں فون کر کے کہ قرادت پاکستان جو ہے وہ کب منظور ہوئی کون سے تاریخ کو کون سے سن کو اور کس جگہ پر اور اس کا جو بہترین حقدار جو نکلے گا انام لکی ڈرو کے بعد وہ اس کو جو ہے گفٹ ووچر دیا جائے گا تو دیر نہ کیجئے ابھی ہمارے پاس کچھ ٹائم ابھی موجود ہے اگر آپ لوگ اس کوئی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں جی صدف دیکھیں سسٹر کہا یہ جاتا ہے کہ چند افراد سے دوستی کرنا دراصل دوستی کی توہین کرنا ہے نمبر ایک جو خیانت کرتا ہے اور لالچی بخیل اور قطع رہنی کرنے والا اور احمق تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ اس طرح بھی ہم اپنے دوست کو کس طرح پرکیں کہ وہ لالچی نہیں ہے خیانت کرنے والا نہیں ہے احمق نہیں ہے قطع رہنی کرنے والا نہیں ہے بخیل نہیں ہے اچھا اب یہ میرے خیال سے جب آپ ایک دوستی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسے حالات اور واقعات ضرور ہو جاتے ہیں کہ جو اگر آپ کسی شخص کو پسند کروتے ہیں کہ اپنے دوست کے حصیت سے کہ یہ میری بڑی اچھی صحیحی بن سکتی ہے یہ مجھے یہاں میں لی تھی سفر میں ملی تھی تو آپ سب سے کچھ ایسے حالات اور واقعات اور کچھ چیز ایسی ہو جاتے ہیں جس معاشر میں ہم رہتے ہیں وہ ایک بالکلی گروہی معاشرہ ہے جو ایک دوستی سے جڑا ہوا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو بھی جاتا ہے اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو میرے خیال میں آپ کی دوستی کی وجوہات تبدیل بھی ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ دوستی سے لے کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک ہمراس کی ضرورت ہے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے اور ایک دوستی کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسی خامیہ ہیں جو آپ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ختم کر سکتی ہیں وہ دوستی چاہے دیر پا نہ ہو دیر پا ہو بھی سکتی ہے چاہے دیر پا نہ بھی ہو تو آپ ان کی اصلاح کے سوچ کے ساتھ ان کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں لیکن اگر واقعی آپ کو پتا نہ چلا اور آپ نے ایک اچھے سچے مخلص دوست کی تلاش میں ایک ایسے شخص سے دوستی کر رہی جس کے اندر وہ تعمل تمزوریاں یہ برائیاں ہیں جو آپ نے بیان کی تو میرے خیال میں سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ بہت آہستگی کے ساتھ اس سے پیچھے ہٹ جائیں کہ وہ ہی کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے یہ نہ ہو کہ کل اس کی کمزوریاں آپ کے کردار کے اوپر غالب آ جائیں آپ کو پتا بھی نہ چلے اور لوگ آپ کو اس کے حوالے سے پہچانے تو سب سے اچھی چیز تو یہی کہ آپ بہت آہستگی کے ساتھ پیچھے ہٹ جائیں دوسری چیز یہ کہ آپ اس کو بتائیے آپ کی ان کمزوریوں کی وجہ سے ان برائیوں کی وجہ سے جس پہ آپ اوورکم ہو سکتے ہیں جن کو آپ بہتر کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں میں آپ سے دوری اختیار اس لئے کر رہی ہوں کیا کل میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ سوچ آپ کی یہ بات آپ کا یہ عمل اس کو بہتری کے طرف لے کے جائے مگر صرف کسی شخص کو اس لئے تنہا کر دینا اس کے اندر کوئی کمزوری ہے چاہے وہ بغیر ہے چاہے وہ احمق ہے چاہے وہ خیانت کرتا ہے اس کو تنہا کر دینا اس کی برائیوں کو اور پنپنا ہے بچائے اس کے کہ آپ ایک ایک ایکٹیف پارسپینٹ ہو کہ اس کی لائف میں انٹر ہوں اور اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں ہاں لیکن آپ کو یہ احتیاط ضرور برتنی چاہیے ہم سب کو یہ احتیاط ضرور برتنی چاہیے کہ ہم اپنے دوست کی اچھائیوں کو اس کے کردار کی اچھائیوں کو اپنے اوپر تو غالب ہونے دیں مگر جو بھی کمزوریاں ہوں اس کی اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ دیکھیں کوئی بھی شخص غلطی سے مبھر رہا تو نہیں ہے ہمارے اپنے اندر کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں تو اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اچھے دوست سے سیکھیں ایک خیانت دار دوست کے ساتھ رہ کر آپ امانت کو بھی سیکھ سکتے ہیں ایک جھوٹے دوست کے ساتھ رہ کے آپ سچ کی طاقت کو بھی پیچان سکتے ہیں کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور آپ یہ دیکھیں کہ جھوٹا شخص ہوتے ہیں وہ بار بار دھتکارہ جاتا ہے زدیل و حقیر ہو جاتا ہے تو آپ اسے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں مجھے اس جیسا نہیں بننا ہے مجھے اس سے بہتر بن کر دکھانا ہے تاکہ کل وہ میری پیروی کر کے شاید کچھ بہتری کی طرف جا سکے بلکل اندھیرے سے آپ نے روشنی کی اہمیت کو پہچانا ہے شام کی اہمیت اگر آپ کو فیل حال کو ایسا دوست ملا ہے تو بہت اچھے ریسنٹ طریقے سے آپ اس کو لے کر چل سکتے ہیں اگر آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ورنہ پہ بہتر یہی ہے کہ آپ آہستہ کی اس کے ساتھ جی راستہ بدل لیجائے کیونکہ ایک حد تک ہی آپ کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں اور اصلاح بھی اس کی کی جا سکتی ہے جو جی چاہتا ہو جو آپ کی مشورے کو سمجھے اور اس پر عمل کرے تو کیونکہ اس کے علاوہ بھی بہت سائے لوگوں کو آپ کے ضرورت ہوتی ہے اور یہی ساری چیزیں ہیں جو آپ بنیاد ڈا سکتی ہیں اپنے لیے اپنے اولاد کے لیے کہ کس طرح سے اپنی طرزیں عمل کو ادھر کرنینا آپ دیکھیں دوستی کسی بھی عمر میں کی جا سکتی ہے لیکن ہمارے بچوں میں بچوں کی جو ایج ہوتی ان میں زیادہ رجحان ہوتا ہے دوستی کرنے کا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوستی بچوں کو کہا سے کہا لے جاتے ہیں تو اس طرح بچوں پر کس طرح دھیان کیا جائے کہ اچھے دوست بنائے جائیں سب سے پہلے تو اپنے تجربے اور اپنے ارد کرت کا تجربہ انسان دو چیزوں سے زندگی کو گزارتا ہے ایک تو تجربے جو ہر چیز کا نہیں کیا جاثر اور دوسرا ہے مشاہدہ آپ اپنے تجربے سے تو سیکھتے ہیں مگر اپنے مشاہدے سے اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں ارد کرت کی زندگی میں بہت سارے حالات اور واقعات اور ایسی طرز زندگی ہم لوگوں کی دیکھتے ہیں جو ہماری مشاہدے میں آتی ہیں اور ہم اس سے بہت زیادہ سبق سیکھتے ہیں جہاں تک بات ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ معصوم ہوتے ہیں نہ سمجھ ہوتے ہیں ان کے نزدیک ہم تو اپنے تجربوں سے مشاہدوں سے سیکھ سکتے ہیں کہ انسان کیسا ہے کیسا نہیں اب بچوں کے نزدیک جو بھی اس کے ساتھ ہس کے بات کرے ہر جگہ پہ وہ ہر ایک کو دوست ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اپنی زندگی سے اور اپنے ارد کرت کی زندگی سے بہترین اگزامپلز دے کر ہی آپ بیان کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ بچوں کو یہی چیز آپ سکھائیے کہ دیکھو بیٹا سچائی اگر آپ ان کو اچھے عامال کی اچھے چیزوں کی اہمیت بتائیں گے تو یقیناً ان کی جو مشاہدے کی نظر ہے وہ تیز ہوگی اور وہ ہر طرح کی تجربے سے بچ جائیں گے تو یقیناً ان کو یہ بتا سکتی ہیں کہ اگر آپ اچھا دوست بنانا چاہتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کی پڑھائی میں مدد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کلاس میں وہ کیسے کیا اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا بولنگ تو نہیں کی کیا وہ صاف سچرا رہتا ہے اور اچھے اس کے اندر اتوار ہیں اگر ایسا ہے تو آپ صرف اس کی طرف بڑھیں ورنہ کھیلنا کودنا ہی دوستی نہیں ہوتا خاص طرح ہے کہ اس میں کوئی بیٹ حیبٹس تو نہیں ہیں بیٹ حیبٹس تو نہیں ہیں سوسائٹی میں بہت عامی چھوٹے بچوں میں یہ والدین کے لیے بہت زیادہ لہمار فکر ہے کیونکہ جب بچے باہر ملتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ میں تو آپ اپنی گھر کا مہن پیشہ کتنا بھی اچھا رکھ لیں کتنا ہی بچوں کو تعلیم دیں لیکن وہ جب دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی جب یہ بیٹ حیبٹس دیکھتے ہیں تو بعض افات انفوینسٹ ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ والدین کے لیے فکر مندی لبائیز ہے اس کے لیے سب سے بہترین بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سب سے پہلے دوست خود بنیں اور ایک اچھا بہترین دوست بن کر ان کو دکھائیں تاکہ ان کے پاس ایک ایک موڈل ہو کہ ایک دوست ایک اچھا دوست ایسا ہوتا ہے جیسا میری ماں ہیں یا میرے والد ہیں تو جب آپ ایک اچھا دوست دیں گے آپ ان کے ہمراز بن جائیں گے تو میری خواہد میں آپ ایک تھوڑی سی ہمت کر سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں پہ گھر کے باہر ہونے والے تمام تجربات پہ یا واقعات پہ تھوڑی سی نظر رکھیں اور وہ آپ کو حقیقت بیان کریں کیونکہ شاید دوست ایک ایسا دوستی کیسا رشتہ ہے کہ آپ سب سے شاید جھوڑ بولیں مگر دوست کے سامنے آپ اپنا دل کھول کے رکھ جاتے ہیں ساری سچائی چاہے وہ اچھائی میں ہو یا برائی میں ہو آپ اس کے سامنے بیان کر ہی دیتے ہیں اعتبار کر لیتے ہیں اور ایک اچھی بات بھی ہے کہ کہیں آپ بہت سائے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل میں رہ جاتی ہیں تو وہ بہت دکھتی ہیں ناصر بن جاتی ہیں تو بہتر ہے کہ کسی قابل اعتبار شخص کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے اور بچوں کے اگر آپ دوست بن جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے پھر بچوں کے پاس کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ان کو پتا ہوگا کہ ان کا پیمانہ دوستی کیا ہے جو ان کے گھر میں موجود ہے ویسے ہی کوئی باہر ملڑا تو دوست ورنہ گھر کے دوست بہت اچھے ہیں بہت شکریہ جی اب میں اپنے کنٹرول روم سے گزارش کروں گی میں آپ کو نام بتا دیتی ہوں جو جو ہمارے ناظرین آئے انہوں نے صحیح جواب دیا اور پھر کنٹرول روم میں پرچی کے ذریعے ایک پرچی خوش نصیب کے نام کے اٹھائی جائے گی اور جو ہے ان کا نام نکلے گا ہمارے انیس حیدر بھائی صاحب تھے اور شفق فاطمہ تھی ماہین تھی اور ایک ماہین بطول تھی اور ابو الحسن صاحب تھے سعید کازمی صاحب تھے تو ان لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے تو ابھی تھوڑے ہی دیر میں ایک خوش نصیب کا نام چنا جائے گا اور ہم آپ کو بتائیں گے جی سیسٹر بس تھوڑے ہی لمحات رہ گئے ہیں تو آپ اس کا کچھ خلاصہ اگر ہمارے ناظرین کے آگے بیان کریں اس دعا کے ساتھ کے ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے بہت اچھا بڑی ہی اپنے پوزیٹیف جو ہے وہ لوگوں میں تنکنگ جو ہے وہ بلڈ اپ کی اپنے میسیج کے ذریعے سے کہ دوستی کا رشتہ جو ہے بہت پاک ہے خلوص سے بھرا ہوا ہے سچائی سے بھرا ہونا چاہئے لیکن کبھی اپنے دوست کو ازمائش میں نہ ڈالیں یہ بہت ضروری کیونکہ بعض اخت کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان کو تھوڑی سی اپنے اس میں کردار میں یا اپنے رشتے میں تھوڑی سی لچک کرنے ہی پڑتی ہے کچھ حالات کی وجہ سے لیکن اگر آپ اپنے دوست پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں تو اس کی خامیوں کے ساتھ اس کو خبول کیجئے اس کی اچھائیوں کے ساتھ اور کوشش کیجئے کہ اگر آپ اس کی خامیوں کو دور کر سکتے ہیں تو دور کرنے کی کوشش کریں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن کر سامنے کھڑے ہوں تو یہی آج ہمارا پیغام ہے کہ جن جن گھروں میں اس چیز کا فقدان ہے اہل بیعت کے در سے دعا کرتے ہیں کہ سب کے پاس اچھے دوست آئیں مخلص آئیں اور اگر گھر میں بھی ان کے آپس میں رشتے ہیں تو ان رشتوں میں خلوص سچائے اور محبت پیدا ہو یہی آہل بیعت کی تعلیمات ہیں اور یہی ہمارا آپ سب کے لیے جو ہے یہ دعا ایک کلمات ہیں بہت شکریہ سالیوی کہا جاتا ہے کہ دوست کسی نے بہت اچھی بات کری ہے کہ دوست خوشبو کی معنی دوتی ہے کیونکہ جہاں خوشبو جائے گی محسوس ہو جائے گی کہ یہ خوشبو ہے یا خوشبو نہیں ہے تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہی پہچانے جاتے ہیں کہ ہمارے دوست کیسے ہیں وہ ہماری شخصیت پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں اسی کے ساتھ میں اپنی مہمان ہستی کے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں بہت اچھی اچھی باتیں کی ناظرین اسی کے ساتھ مجھے کنٹرول روم سے جواب مل چکا ہے کہ ہمارے آج کے جو خوش نصیب ہیں وہ ہیں ماہین تو ماہین آپ نے اپنا سر نیم نہیں بتایا تھا لیکن ماہین جو ہیں وہ آج کی خوش نصیب ہیں تو آپ اپنا فون نمبر لکھوا لیجئے گا اور آپ اپنا انعام وصول کر سکتی ہیں تو جے سسٹر بس آخری لمحات ہیں جی اس کے ساتھ ہی بس ہم جو ہے بالکل اختتامی مرحائل میں داخل ہو چکے ہیں اور آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہمیں سپانسر آج کیا تھا ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں آر این اے والوں کی طرف سے سولسٹر کی طرف سے اور ہم آپ سے یہی التماس کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں شرکت کیجئے اگلے ہفتے ہم پھر ایک اچھا سا ٹاپک لے کر آئیں گے اور اس کے علاوہ ایک قویس بھی ہوگا موجود اور آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ اس میں پروگرام میں شرکت کیجئے جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا ایک دفعہ پھر اپنے مہمان کم شبریادہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اجازہ دیجئے اللہ حافظ خدا حافظ